ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ایک بار پھر نئی ویڈیو اور نئے ڈیزائن آج ہم یہ پھول بنائیں گے یہ پھول بنانا بہت ہی آسان ہے اور آسانی سے بن جاتا ہے دو طرح کے اس کے اندر سٹچیز استعمال ہوئے ہیں ایک ہم نے صرف چین استعمال کرنی ہے اور ایک ٹرپل کروشیا ان پھولوں کو آپ بچوں کی سویٹرز پر شال پر ٹوپیوں کے اوپر اور اگر آپ چاہیں تو اگر آپ نے بیگ بنائی ہوئے ہیں قریشی کے تو ان کے اوپر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیتی ہے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے چلیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت سا پھول ہم کیسے بنا سکتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں آئیے اس کے لئے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے جو قریشیا ہے وہ فور پوائنٹ کا ہے سب سے پہلے ہم سلپ نوٹ بنائیں گے اور اب ہم یہاں پر چھے چینز لیں گے چھے چینز ہم نے بنا لی اب ہم اس کو بند کریں گے اب ہم یہاں پر چار چینز بنائیں گے اور اب ہم ٹرپل قریشیا بنائیں گے اسی دائرے کے اندر سے دور کو ہم نے دو مرتبہ قریشیا کے اوپر سے گزار کر یہ والا سٹچ بنانا ہے یہ دیکھئے دو مرتبہ میں نے قریشیا کے اوپر سے اس دور کو گزارا ہے اور یہ ٹرپل قریشیا کہلاتا ہے دو بن گے اب ہم نے چار چینز بنائیں گے اور اس کو بھی ہم نے اس دائرے کے اندر سے گزار کر بند کرنا ہے اس طرح سے یہ ایک پنکھڑی بن گے جس میں ایک چین دو ٹرپل قریشیا اور ایک چین ہے اب پھر دیکھئے چار چینز ہیں اس کے اندر ایک ٹرپل قریشیا جو دو مرتبہ دور کو ہم نے قریشیا کے اوپر سے گزارنا ہے ایک مرتبہ ہم پھر بنائیں گے اور اب ہم چار چینز ایک دو تین چار چینز اس کو بھی اس دائرے سے گزار کر بند کرنا ہے یہ سلپ سٹچ کہلاتا ہے یہ دو پنکھڑیاں ہم نے بنا لی اب مزید ہم تین پنکھڑیاں اور بناتے ہیں یہ پانچ پنکھڑیاں ہم نے مکمل کر لی اب ہم نے اس کے بیک پر ہم نے دائرے بنانے ہیں جس میں ہم نے سب سے پہلے چار چینز بنائی ہیں دو پنکھڑیوں کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہاں پر یہاں سے ہم نے قریشی کو گزارنا ہے اور دائرے سے لیتے ہوئے اس کو یہاں پر بند کرنا ہے پھر سے دیکھیں ایک دو تین چار چینز اور دو پنکھڑیوں کے درمیان جو جگہ ہے یہاں سے ہم نے قریشی کو گزارنا ہے اور اس کو بند کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بند ہو گیا اب مزید ہم تین اور بنائیں گے یہ ٹوٹل پانچ دائرے بنیں گے آخری سلپ سٹچ کو ہم نے جو پہلی چین کا دائرہ بنایا تھا وہاں سے ہم نے بند کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے کی طرف پانچ دائرے بن گے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے چار چینز لینی ہے چار چینز ہم نے بنا لی ٹرپل کریشیا ایک دو تین چار اور یہ پانچ اس پنکڑی میں ہم نے پانچ ٹرپل کروشیا بنانے ہیں یہ دیکھیں ایک چین ہوگی اور پانچ ٹرپل کروشیا ہوں گے اب ہم نے لاسپ میں پھر سے چار چینز بنانی ہے اور اس کے پہلے ہی دائرے میں سے اس کو بزار کر ہم نے بند کرنا ہے یہ دیکھیں ایک پنکڑی بن گئی دوسری پنکڑی بھی بناتے ہیں اب ہم نے دوسری پنکڑی کو شروع کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے پہلے سلپ سٹچ کی مدد سے اسے بند کرنا ہے اور پھر رچ کے اوپر ہم نے چار چینز بنانی ہے اب پھر سے ہم نے ٹرپل کروشیا بنانا ہے اور یہ ٹرپل کروشیا ہم نے پانچ مرتبہ بنانا ہے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پھولیے یہ دیکھیں اس میں بھی ہم نے پانچ ٹرپل کروشیا اور دو مرتبہ ہم نے جو چینز بنائی ہے وہ شروع میں اور لاسٹ میں ہم نے بنا لیے سلپ سٹچ کی مدد سے اسے بند کیجئے اور دوبارہ اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو سلپ سٹچ کی مدد سے ہی آپ نے اگلی پنکڑی کو شروع کرنا ہے دو پنکڑیاں ہم نے بنا لی مزید ہم نے تین پنکڑیاں اور بنانی ہے چلیں بناتے ہیں یہ پانچ پنکڑیاں مکمل ہو گئیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب ہم نے یہاں پر ایک چین یہ بنانی ہے اور دور کو کٹ لینا ہے دور کو کھیج لیجئے اور پھول کو تھوڑا سا ٹرم کر لیجئے اپنے انگلیوں کی مدد سے تاکہ اس کی پنکڑیاں سیدھی ہو جائیں یہ دیکھئے اور بتائیے کیسا لگ رہا ہے دور کو ہم کونگ سلائی کی مدد سے قائب کر لیتے ہیں پھول مکمل ہو گیا بیک سائٹ سے دیکھئے اسی طرح سے آپ نے بھی سفائی سے بنانا لیتا ہے مختلف رنگوں میں بھی دیکھئے ہر رنگ میں بہت ہی خوبصورت ہے یہ پھول امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے یہ یاد سے بتائیے کہ آپ کس ملک میں اور کس شہر سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت جلد اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ پھیر آؤں گی تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ